پتنا میں اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ ہو رہی ہیں پندرہ پاتھیوں کے لیڈر میٹنگ میں شریک ہیں عام چناؤں سے قبل اپوزیشن کی اس میٹنگ کو بی جے پی کے خلاف نئی صفہ بندی تصور کیا جا رہا ہے کانگرس صدر ملک آجن کھرگے راہل گاندی لالو پرسات یادہو سیدہ رام یجوری اور ان کے جریوال ممتہ بینر جی پیڈی پی صدر محبا مفتی اور انسی لیڈر عمر عبداللہ سمیت دیگر لیڈر اس میٹنگ میں شامل ہیں زلہ کوپارہ کے مرسل سیکٹر میں فوج اور پولیس نے مشتر کا کاروائی کر کے دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا پولیس نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور چار درانداز کو مار گرائے گیا ہے فوج اور پولیس نے اسے بڑی کامیابی تصور کیا ہے ماذا رہے کہ کچھ روز قبل لائن آف کنٹرول کے نزدیک جمگن علاقے میں بھی چار دراندازوں کو مار گرائے گیا تھا تب بھی پولیس اور فوج نے ہی مشتر کا کاروائی کر کے یہ آپریشن انجام دیا تھا فلال فوج اور پولیس نے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور تلاشی کاروائی جاری ہے ناظرین فوج اور پولیس نے آج کپوڑا زلے کے محاصر سیکٹر میں دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا جب کشمیر پولیس نے آج ٹویٹ کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ لائن آف کنٹرول پر محاصر سیکٹر میں دراندازوں کا ایک گروپ اس پار آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سرحد پر الیٹ فوج اور پولیس نے اس بڑی کاروائی کو ناکام بنا دیا جس کی نتیجے میں چار درانداز مار گئے ہیں فوج اور پولیس کا کہنا ہے کہ دراندازی کی جو ہی انہوں نے کوشش کی انہیں للکارا گیا انہوں نے فوج پر فائرنگ کی جوابی کاروائی میں چار درانداز ابھی تک مارے گئے ہیں فوج اور پولیس نے پورے علاقے کو محاصر میں لے کر بڑے پائمانے پر تلاشی کاروائی شروع کی ہے واضح رہے اس سے پہلے بھی جمگن علاقے میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک دراندازوں نے اس پار آنے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت پانچ درانداز مارے گئے ہیں یعنی کہ اس مہینے میں یہ دراندازی کا چوتھا واقعہ رنما ہوا ہے واضح رہے اس بار ملک کے وزیر داخلہ عمد شاہ جمع کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں ادھر فوج اور پولیس نے اسے ایک بڑی کامیابی سے تعبیر کیا نیٹورک ایٹین کے لیے لائن آف کنٹرول کے کوپوارا زنے سے میں یہیہ سلطان نیز زیٹین جبو کشمیر لڈاک ہیما چلنے آسیا اور نیلو فر ڈراننگ کیس میں سی بی آئی کی طرف سے داکھ لکردہ چارز شیٹ تک رسائی حاصل کر لی ہے چارز شیٹ کے مطابق سی بی آئی نے اپنی تحقیقات میں پایا کہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف لگائے گئے الزامات جھوٹے اور منگرن تھے آسیا اور نیلو فر کی موت ڈوبنے سے ہوئی تھی اور زیادتی یا قتل کا کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن ڈاکٹر بلال احمد اور ڈاکٹر نکھت شاہی نے پاکستان اور سی بی آئی کے ساتھ مل کر اسمت دری اور قتل کے منگرن ثبوت پیش کیے چارز شیٹ کے مطابق معاملے میں مبینہ طور پر ملوث چار پولیس افسران کی اچھی طرح سے جانچ پردال کی گئی اور لائیو ڈیٹینکشن ٹیسٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں ان پر کیے جانے والا شک بے بنیاد ثابت ہوا تفتیش کے دوران خودکشی کے ڈوبنے یا خودکشی کے محرکات کا کوئی ثبوت نہیں ملا چارز شیٹ کے مطابق نامعلوم افراد کے ڈی این ای پر پروفائلز پر مشتمل منگرن سالائنز جانچ کے پیش کیے گئے اس سازش میں ملوث ڈاکٹر اور وقلہ نے رنبیر پینڈل کورٹ کے تحت جرائم کا ارتکاب کیا کچھ پولیس افسران اور افراد کو قانونی چارہ جوئی کے لئے ذمہ دار نہیں سمجھا گیا اس کے علاوہ ایک کانسٹیبل نے ایک گمنام خط لکھا جس کا مقصد تحقیقات کو گمراہ کرنا تھا بلاخر نیلوفر جان اور آسیہ جان کے ریپ اور قتل کے الزامات کو ثابت کر سکے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا واضح ہے کہ تیس مئی دوہزار ناو کو آسیہ اور نیلوفر نامی دو خواتین ایک ندی میں مردہ پائی گئی تھی جس کے بعد پوری وادی کم از کم بیالیس دن تک تحتل کا شکار رہی جس کے بعد اس کیس میں سی بی آئی چانچ کے احکامات دیے گئے تھے جمہوں میں ریالی سے خطاب کے بعد وزیر داخل احمد شاہ صدیر